بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چکن ہنڈی ریسیپی اس کو میں بناؤں گا بلکل ریسٹورنٹ سٹائل میں اور بہت ہی مزیدار بنے گی اگر آپ گھر میں دعوت یا فنکشن وغیرہ ہوتی اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور بہت کم وقت میں ہم اس کو بنا لیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو یہاں پر ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون لہسندر کا پیسٹ لہسندر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد اس کو ایک منٹ تک ہم فرائی کریں گے لو فلیم پہ اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چکن بون لیس اس کا ہمیں ایک انچ کے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اور اس کو ڈال کے ہم تین سے چار منٹ کے لیے اس کو فرائی کریں گے ہائی فلیم پہ ہائی فلیم پہ اس کو جب فرائی کریں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کو نکال لیں گے تو دیکھیں کلر اس کا چینج ہونا شروع ہو گیا تقریباً تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں تو چکر میں نے یہاں بطی کر بھی چار سو سے پانسو گرام کے درمیان لیا تھا اور اس کو ایک انچ کے ٹکڑوں میں کٹ لیا تھا تو اس کو نکال لیتے ہیں ہمارا چکا ریڈی ہو گیا اس کو میں ایک برطن میں نکال لیتا ہوں اب اس کی برطن میں ہم دو ٹیبل سپون آئل کے ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ آف ٹی سپون زیرا اور اس کو ایک منٹ تک فرائی کریں گے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیاز بری کٹا ہوا پیاز تقریباً سو گرام کے قریب پیاز اس کے اندر شامل کریں گے پیاز ڈالنے کے بعد ہم اس کو پیاز کو فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے ٹیماتر ٹیماتر بھی بری کٹے ہوئے تقریباً دو سو گرام ٹوپاٹر ہیں تو ٹوپاٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو مکس کر لیں آپ اس کے اندر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون نمک نمک آپ حسب زائقہ استعمال کر سکتے ہیں نمک ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور لو فلم پہ ہم اس کو کوک کریں گے جب تک ٹوپاٹر ہمارے اچھی طرح گل جائیں گے تو ٹوپاٹر دیکھیں ہمارے اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں اس کے اندر حلدی ڈالیں گے ہاف ٹی سپون حلدی ہے لال مرچ ایک ٹی سپون لال مرچ اور اس کے ساتھ دھنیا پاودر ایک ٹی سپون دھنیا پاودر یہ تینوں چیزیں ڈال کے اس کو ایک منٹ کے لیے ہم فرائی کریں گے بھون لیں گے مسالے کو تاکہ مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں اور اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم چکن جو ہم نے پہلے فرائی کیا تھا وہ چکن اس کے اندر ڈال دی چیزوں کو مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لیے ہم اس کے اندر مسالے کے اندر اس کو بھون لیں گے تاکہ مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں چکن کی خوشبور مسالے اچھی طرح مکس ہو جائیں اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون دہی دہی ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر کے ہم پھر تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ککر لیں گے پکا لیں گے اس کو تو ابھی یہاں پہ ایڈ کریں گے آدھا کپ پانی تو آدھا کپ پانی اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور تقریبا ہم اس کو دس منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پہ لو فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے تو دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں میں اس کا ڈھاکن اٹھاتا ہوں تو اچھی طرح یہ کوک بھی ہو گیا اور مسالہ بھی دیکھیں مسالہ بھی اس کا ریڈی ہو گیا تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے اب کالی مرچ کالی مرچ کا پاورڈر ہم اس کے ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون سے کم اس کے اندر ڈالیں گے گرہ مسالہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے کسوری میتھی تو یہ تینوں چیزیں ڈال گئے ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لئے کوک کریں گے تو مسالہ دیکھیں ہمارا اویل بھی سیپرٹ ہو گیا مسالے سے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہری مرچ ہری مرچ ڈال گے اس کو ایک منٹ کے لئے ہم اس کے ساتھ اب اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے فریش کریم دو ٹی سپون فریش کریم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو فریش کریم ڈالنے کے بعد اس کو مکس کر کے ہم دو سے تین منٹ کے لئے اس کو لوڈ فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے تو دو سے تین منٹ کے بعد دیکھیں یہ اویل بھی اس کا سیپرٹ ہو گیا ہے اور ہماری چکن ہنڈی تقریبا ریڈی ہو گئی ہے تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے دھنیا پاٹ دھنیا سبز دھنیا کاٹ کے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لئے اس کو ہم مزید بھون لیں گے تو ہماری چکن ہنڈی ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو میں اب نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں اگر آپ نے اس کے اندر زیادہ گریوی گریوی اتنی کافی ہے اس کا مسالہ دیکھ لیں اگر آپ نے زیادہ آپ کا مسالہ کم ہو گیا تو اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون آپ پانی کے ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لوگ فلیم پر دو سے تین منٹ کیلئے پکا لیں تو یہاں پر ہماری بہتی مزیدار چکن ہنڈی کی ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو آپ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ نان کے ساتھ پیش کریں یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی تو مجھے ضرور بتائیے گا کیسی بنی اور دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو اللہ حافظ